اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد معزز ناظرین محترم سامعین ایک دعا ہے جو دعا صبح اور شام کے اذکار میں شامل ہے اور صبح بھی تین مرتبہ اسے پڑھنا ہے شام کو بھی تین مرتبہ پڑھنا ہے کہ اس دعا کی برکت سے بندہ ہر قسم کے نقصان سے بچا لیا جاتا ہے کیا دعا ہے بسم اللہ اللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا جو شخص صبح کو تین مرتبہ شام کو تین مرتبہ پڑھ لے تو اللہ کی طرف سے اسے ہر قسم کے نقصان سے بچا لیا جائے گا کیا ہے اس دعا میں بندہ اللہ سے کہتا ہے بسم اللہ اللہ کے نام سے اللہ کا نام برکت والا ہے اللہ کے نام سے کوئی بھی کام شروع کریں اچھا کام ہمیشہ اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے برکت آتی ہے اس سے اللہ کی مدد شامل ہو جاتی ہے تو اللہ کا نام اپنے آپ بھی کتنا عظیم ہے جو اللہ پوری کائنات کو چلا رہا ہے اس کے نام سے آپ کوئی کام کرنے لگ جائیں نقصان نہیں ہو سکتا اور اگر نقصان ہوا بھی تو اس میں بھی خیر ہوگا ہمارے اعتبار سے ہو سکتا ہے نقصان ہو جائے لیکن اللہ کے فیصلے کے اعتبار سے اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا اللہ کے فیصلے میں حکمت ہوتی ہے تو کہا کی بندے کو صبح شام تین تین مرتبہ پڑھنا چاہیے بسم اللہ اللہ اس اللہ کے نام سے لا يضرر معسمی کی جس کے نام کے ساتھ شیعن کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی فی الارضی زمین میں ولا فی السمائی اور نہ ہی آسمان میں یعنی آسمان و زمین کی کوئی چیز بھی اللہ کے نام کے ساتھ نقصان نہیں پہنچا سکتی کتنا بڑا خیر ہے اللہ کے نام میں اللہ کا نام کتنی برکتوں والا ہے کہ کوئی بھی چیز کوئی بھی چیز پوری کائنات مل جائے اللہ آپ کے ساتھ ہو جائے نقصان نہیں پہنچا سکتے آپ کو یہ سب مل کر کے بھی چاہے زمین والے ہو آسمان والے ہو زمین کی چیز ہو آسمان کی چیز ہو زمین میں نقصان پہنچانا چاہیں آسمان میں نقصان پہنچانا چاہیں کچھ نہیں کر سکتے کچھ نہیں ذرہ برابر نہیں اسی لئے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ ایک نصیعتیں کی تھی اس میں کیا کہا تھا فرمایا جان لو یہ بات اپنے دماغ میں بٹھا لو یقین رکھو پوری کائنات مل جائے تمہیں فائدہ پہنچانا چاہے ایک ذرہ بھی فائدہ نہیں پہنچا سکتی مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے اور اگر سارے جمع ہو جائیں تمہیں نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی جتنا اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے تو یہ دعا اتنی عظیم ہے کہ آپ اللہ کے نام پر اپنے آپ کو چھوڑ دیتے ہیں کہ اللہ تیرے نام سے صبح ہوئی ہے صبح کے عذکار میں شامل ہے صبح پڑھ لیا آپ نے تو پورا دن آپ محفوظ ہوگئے نقصان سے بچا لیے گئے شام ہوئی شام کو آپ نے پڑھ لیا تین مرتبہ اب پوری رات آپ ہر قسم کے نقصان سے بچا لیے گئے دیکھیں اور وہ سننے والا ہے یعنی آپ جو فریاد کر رہے ہیں جو دعا ماغ رہے ہیں اللہ اس کو سن رہا ہے العلیم کون کون آپ کے ساتھ غلط ارادہ کر رہا ہے کہ آج اس بندے کو مارنا ہے اس کے ساتھ غلط کرنا ہے اس کا نقصان کرنا ہے کون آپ کے خلاف پلان بنا رہا ہے یہ ساری چیزیں اللہ رب العالمین کے علم میں ہیں ساری چیزیں اللہ جانتا ہے تو اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیں بسم اللہ اللہی لَا يَدُرُّ مَعَسْمِهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَائِ وَهُوَ سَمِعُ الْعَلِيمِ اللہ کے نام سے کہ جس کے نام کے ساتھ آسمان و زمین میں کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی اور وہ سننے والا جاننے والا ہے صبح اور شام کے عذکار میں اس دعا کو اس ذکر کو بھی شامل کر لیں تین تین دفعہ پڑھ لیا کریں اور اس کے علاوہ بھی آپ کا جب بھی دل چاہے جب بھی آپ چاہے آپ اس دعا کو پڑھ سکتے ہیں تین مرتبہ صبح اور شام پڑھنا ہے لیکن اس کے علاوہ جب آپ چاہیں پڑھ سکتے ہیں جتنی مرتبہ چاہیں آپ پڑھ سکتے ہیں اللہ آپ کو نقصان سے بچائے گا رب العالمین ہمیں اس دعا کے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں